بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب ویلکم بیک ٹو این اتر گیم ویڈیو تو یہ آپ میرے سامنے یہ کچھ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں تو میں ان کو واش کرنے لگی ہوں اور میں آج بنانے لگی ہوں میں کرونی اپنے طریقے سے ٹرڈیشنل طریقے سے بناؤں گی تو آپ بھی میری ریسپی کو دیکھیں گا خود بھی ٹرائی کیجئے گا میں انشاءاللہ آج بنا کے آپ کو دکھاؤں گی یہ امید ہے آپ کو بھی بہت مزا آئے گا ساتھ ساتھ بنے رہیے گا ویڈیو کے سالیں جب میں اس کو واش کر کے لے کے آتی ہوں تو یہ جب میں بندگو بھی پہنے لی تھی تو میں اس کو بھی اچھے سے واش کر رہی ہوں شملا میٹس مجھے بہت زیادہ پسند ہے میں بہت کریزی ہوں اس چیز کی میں کھانے میں بھی بہت پسند کرتی ہوں مطلب اس کا سالن بھی ہو اور اکسر یہ پیزہ وغیرہ میں بھی حامل ہوتی ہے آپ کو اگر پسند ہے آپ بھی مجھے کمینٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا آپ کو یہ شملا میٹس پسند ہے مجھے تو بہت پسند ہے یہ ہماری سبجیاں جو بھی ہیں یہ دول چکی ہیں اب اس کی کرتے ہیں کٹنگ یہ جی میں اپنے ازاز سارے اپنے سارے ازاز میں لے آئی ہوں کٹنگ کرنے کے لیے اب کٹنگ کرتے ہیں اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں آپ کو بھی زیادہ بہر نہیں کریں گے اس لئے جلی جلی میں کٹنگ کر لیتی ہوں یہ آلو اب ہمارے چھینے جا چکے ہیں اور یہاں پہ میں جلدی سے یہ کٹ لیتی ہوں اتنی جلدی کام ہوگا اتنا ہی مزہ آئے گا میں لبی لبی کٹ لیتی ہوں شملا میں اپنی مرضی سے جیسے مرضی آپ چھوٹے چھوٹے کیوبش بھی اس کے بنا لیں یہاں جی آپ آلو کٹنگ کریں ڈبل ہینڈ سے کام ہو رہا ہے تاکہ ہمارا جلدی جلدی ایک ایک دو گیا رہا ہوتے ہیں یہاں جلدی جلدی میں نے موٹی موٹی کٹی ہے مجھے کیونکہ اچھی لگتی ہے آپ اپنی مرضی کے ساتھ جیسے مرضی کٹ لیں آلو کو بھی ہم ایسی ہی شیپ میں کٹیں گے جیسے چپس بناتے ہیں اس سے بھی تھوڑا سا بھریک کریں گے آلو نظر نائے اور اچھے بھی لگو کھانے میں لگو کھانے میں مزا دیں اور میکرونی مرے پاس پڑھی ہوئی ہے اور اس کے اندر میں تھوڑے سی نوڈلز ایڈ کروں گی آلو مارکاتو سکتے ہیں اور اس کے اندر میں تھوڑے سی نوڈلز ایڈ کروں گی اور آپ اپنی مرضی کے ساتھ پاسٹا بھی اس کے اندر ایڈ کر لیں میکرونی ہے تو میکرونی ہی بنے گی اس کے علاوہ بنی نہیں سکتی آپ پاسٹا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیگٹی پڑھی ہوئی ہے وہ بھی آپ ایڈ کر لیں موہ کا ذائقہ ہے جو مرضی ایڈ کریں یہ میری چیزیں جی آ چکی ہیں میں نے امی سے چیزیں مگوائیں تھی یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے مگوالی ہوئی ہیں نوڈلز کا پیکٹ دو میں نے مگوالی ہیں اور ایک کچپ پیکٹ مگوالی ہے اور میرے پاس یہاں پر دو انڈے پڑے ہوئے ہیں میکرونی میرے پاس اتنی سی ہے اور اس کے حساب سے یہ سارا سامان اوکی ہے ٹھیکن بھی میرے پاس امیلے بال ہے اور کم بجٹ میں ہم نے زیادہ قوانٹیٹی بنانی ہے تو ہم اس کے اندر ہی ایڈجسٹ کریں گے آپ کے علاقے میں جہاں جہاں آپ سے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ بتائیں کہ نوڈلز کا پیکٹ کتن کا ملتا ہے مجھے یہاں سے 30 روپیز کا ملا ہے اور چھوٹی سی کیو بے یہ دیکھیں صحیح ہے پہلے یہ 30 45 کا ملتا تھا اور بس ایسے ہی تھوڑا سا ہی ہوتا تھا بچے ہیپی بھی نہیں ہوتے تھے لیٹس سٹارٹ اب ہم کرتے ہیں اپنی اس کو بوائل کرتے ہیں اس کو بوائل کرتے ہیں اس کے بعد اس کو سٹر فریک کرتے ہیں لیٹس گو اب میں جلدی سے یہ مکرونی جو ہے اس کو کھول کر اس کے در اکلتی ہوں تاکہ ہم جلدی سے بوائل کریں ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے یہ جی ہماری مکرونی ساری آ چکی ہے اس کے ساتھ ہمارے ہینڈ نوڈلز کے پیکٹ اس کو بھی ہم بوائل کریں گے اس کے ساتھ ساشی میلہ ہے اس کو سپریٹ آیڈ کر دیں گے یہ بھی میلہ ہے وہ اس کے اندر آیڈ کر دیں گے یہ بھی اس کے اندر آیڈ کر دیں گے یہ ملے پہنگ دیں گے یہ ہے میرے پاس چکن اس کے اندر پانی مجھے لگتے ہیں خولا پانی ولیم Psik communit ۔ وہاں بکیوب آئندھ holes میں اولی طرح سے پانیل کردیا далее میں اولی طرح پانیل کردیا ہے وہاں بکیوب در واقع ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ نوڈل لونائے غیر ہوا اگر میں پانیل کریں اس لحنل س Hongرح پانیل کریں جیتاً پھر کیچر آپ کیلos انگیں گے مکرونی کے اندر میں تھوڑا سا کر دیتی ہوں نمک ایڈ تاکہ یہ ٹوٹے نہیں اور اس میں تھوڑا سا میں آئل شامل کر دوں گی اس سے ہماری جو مکرونی ہے وہ ٹوٹے گی نہیں اگر ٹوٹ جائے گی تو یہ بہت زیادہ رفت لگے گی کھانے میں مزہ نہیں دے گی یہ مسالہ جات میں نے ریڈی کر کے رکھنے ہیں یہ بلیک نمک ہے یہ سپید نمک ہے یہ کٹی ہوئی لال مرچ ہے یہ کالی مرچ ہے اور یہ ہے سوکا دھنیا اور زیرے کا پاوڈر اب ہم اس کے اندر یہ چیزیں مکس کر دیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا اوئل میں اس کے اندر تھوڑا سا اوہ شامل کر لیتی ہوں میں نے اس کے اندر شیملا میں ٹیٹ کر دی ہے اس کو میں اچھے سے بن لیتی ہوں ہلکا سا پانی کا ٹچ بھی اس کے اندر دے دیتی ہیں ہی لیتے سوڑا سا پانی کا ٹچ بھی اس کے اندر میں نے اچھے سے سلپ رہے ہو جائیں اور اس کے اندر میں نے اچھے سے اسکے بھی ہلکا سا ستے پر لیتے ہیں یہ ستے پر ہو جائیں گی اس کے بعد ہم جو بایل کی ہوئے میں نے االو بھی اس کے اندر ہی بایل کر لیے تھے کیسے کو زیادہ ٹائم نہ لگے یہ اچھے سیٹ پرائے ہو جائے پھر ملتی ہے آپ سے اس کے اندر میں تھوڑی سی سوس آٹ کروں گی اور تھوڑی سی چیلی فرکس اس کے ساتھ باقی چیزیں بھی آٹ کرتے ہیں آلو اور یہ جو ہے مطر یہاں اچھے سیٹ پرائے کر کے اس کو فریز کیا ہوا تھا تو وہ میں نے لے لیے ہیں اس کو زیادہ ٹائم نہیں ڈگے گا اس کے اندر یہ میں نے نودل اور مکرونی جو وہاں اچھے بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی وہ اس کے اندر میں مکس کرتی ہوں کو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ چکن بھی میں نے اس کے اندر آٹ کر دیا اور اب میں اس کے اندر شامل کروں گی کچپ اس کو اچھے سے میں مکس میل کر لیتی ہوں یہاں پہ میری ہار چیز مکس ہو چکی ہے الحمدلللہ مجھے بہت مزے کی لگ رہی ہے اور یہاں پہ میری انڈے جو ہیں وہ فری ہو رہے ہیں اس کے اندر میں انڈے شامل کروں گی ابھی تک اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بات بھولیے گا امید ہے آپ کو میری ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر میری ریسپی پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ خود بھی انجوائے کریں اپنے بہن بھائیوں کو بھی انجوائے کروائیں ایسی ریسپیز بناتے رہا کریں خوش رہا کریں اپنے خرچے پر اب اس کے اندر شامل کرنے لگیں مکس دیکھیں چیزیں دیکھیں چیزیں دیکھیں چیزیں دیکھیں چیزیں دھوانے کر رہا ہے خوش بو بھی مزے کی آرہی ہے یمی ہم اپنے اس ریسپی کو انجوائے کریں گے بہن بھائیوں کے ساتھ آج ہم سسٹرز تینوں گھر پہ تھی تو ہم نے سوچا آج چٹ پٹا سا کام کرتے ہیں تو آپ کے صاحب نے یہ ساری چیزیں لٹرم پٹرم جو بھی تھا میں نے ڈال دیا اس کے اندر امید ہے آپ کو بھی ریسپی پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لازمی سے لائک کیجئے گا آپ کے لائک کرنے سے تو ہمیں بہت خوش ہی ہوتی ہے کہ آپ ہمیں پسند کرتے ہیں دعا ہمیں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ سب کے نصیب اچھے کریں اللہ حافظ